پاناما کنال ایک مصنوعی بیاسی کلومیٹر لمبی بحری جہازوں کی گزرگاہ ہے جو پاناما میں اٹلانٹک اوشن کو پیسفک اوشن سے ملاتی ہے سمندری ٹرانسپورٹ کے لیے انتہائی اہم گزرگاہ ہونے کے ناتے پاناما کنال جہازوں کے لیے ایک نہایت اہم شورٹ کٹ ہے کیونکہ یہ پیسفک اوشن اور اٹلانٹک اوشن کے درمیان سفر کے وقت اور نہایت کم کر دیتی ہے یہ دنیا کی سب سے مشکل اور حیرت انگیز انجیننگ منصوبوں میں سے ایک سمجھی جاتی ہے یہ سمندری گزرگاہ پاناما کی معاشی وسائل کے لیے انتہائی اہم ہے کیونکہ اس سے حاصل ہونے والے آمدنی ملک کی آمدنی کا دس پسند حصہ ہے اسی تناظر میں اس سمندری شورٹ کٹ سے گزرنا مفت نہیں ہے ادھر سے گزرنے کی فیز چھوٹے جہازوں کے لیے دس ہزار ڈالر سے شروع ہوتی ہے اور بڑے کنٹینر شپس کے لیے تین لاکھ ڈالر تک جاتی ہے پیک سیزن کے دوران قیمتیں کافی بڑھ سکتی ہیں اس حد تک کہ کچھ سلورٹس بندرگاہ کے انتظامیہ کے ذریعے نیلام کیے جاتی ہیں حال ہی میں ایک کیمیکل ٹینکر نے سب سے پہلے گزرنے کے لیے ٹو پوائنٹ فور ملین ڈالرز ادا کیے تھے تو آخر کیا ہے جو اس حیرت انگیز انجیننگ کے پروجیٹ کو خطرے میں ڈار رہا ہے ایسے سوال کا جواب دینے کے لیے ہمیں کنال کی کنسٹرکشن کی ہسٹری کو دیکھنا پڑیں گا انجینرز نے اس سمندری گزرگاہ کو بنانے کے لیے سارے زمین کو صاف نہیں کیا اس کی بجائے انہوں نے راستے کو ہموار کیا اور دو مصنوعی جھیلیں لیک گیٹن اور لیک الیجویلا کے ذریعے اس میں پانی بھر دیا اور اسی وجہ سے اس رستے سے سفر کرنے کے لیے ایک لوگ سسٹم بنایا گیا ہے جو جہازوں کو اونچا اور نیچا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے علاقہ یہ ایک انجینرین کا شاہکار ہے اس سسٹم کے ساتھ ایک مہنگا ڈیم بھی بنایا گیا ہے ہر بار جب کوئی جہاز کنال سے گزرتا ہے تو دو لاکھ سے ڈھائی لاکھ ملین لیٹر تازہ پانی سمندر میں چلا جاتا ہے دو ہزار سولہ سے پانی کے تیزی سے کم ہونے کی وجہ سے پنامہ اب ایک نیک حد کا سامنا کر رہا ہے جو کہ گلوبل وارمینگ کی وجہ سے اور بھی بتر ہو رہا ہے دو ہزار انی سے پانی کا لیول اتنا کم ہے کہ حکومت کو ضب دستی احتیاطا کچھ اقدامات اٹھانا پڑ رہے ہیں جس میں سر فیرست انہوں نے پانے کی کمی کی وجہ سے کشتیوں کا وزن کم کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ وہ کنال کے بوٹم میں نہ پھانس جائیں ہر دن گزرنے والے جہازوں کی تعداد کو چالی سے کم کر کے بتیس کیا جا رہا ہے نتیجن سمندری رستے کے دروازے پر لمبی کتاریں لگی ہوئی ہیں کچھ جہازوں کو تو بیس بیس دن تک انتظار کرنا پڑ رہا ہے پچھلے سال سپٹمبر کے درمیان میں پنامہ کنال کے ایڈمنیسٹریٹر نے کہا کہ ایک اور ورٹر سپلائی کا ذریعہ بہت ضروری ہے ممکن ہے کہ ایک نئے پانی کے زخیرے کی تشریل کی جائے گی جس کے تحت انڈیو ریور سے پانی لیا جائے گا اسی زخیرے کے ذریعے مسنوی جھیل گیٹن کو آٹھ کلیمٹر لمبی سرنگ کے ذریعے بھارا جائے گا یہ پروجیٹ ابھی تک شروع نہیں کیا گیا ہے لیکن اگر یہ پوٹر شروع کیا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے کچھ سالوں میں پنامہ کنال کو ختم ہونے سے بچایا جا سکے گا امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور مادی چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں